بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آج ہم دربارِ علیہ قادریہ حضرت بیر سید محمد عبداللہ شاہ مشہدی قادری رحمت اللہ تعالیٰ آستانہ سے براستہ موٹر میں لہور کی طرف رما دواں ہیں اور میں اصل میں یہ اس لیے آپ کو یہ بتانا چاہا رہا ہوں اور آج کا ہمارا یہ پوریم جو ہے یہ سفر کے دوران اس لیے کہ دربارِ علیہ کی جو تاریخ ہے اور جو صاحبِ مزار ہیں حضور حضرت سید محمد عبداللہ شاہ مشہدی قادری رحمت اللہ تعالیٰ آپ کے مردین چند ایک سے جو میری ملاقات ہوئی اور جو روایات مجھ تک پہنچی اس کے بعد میں نے یہ محسوس کیا کہ اس کو ریکارڈ کا حصہ بنانا چاہیے کہ آپ نے تقریباً کوئی انیس سو پینتالیس بعض روایات میں سنتالیس ہے بعض میں پیالیس بھی ہے اس وقت سے آپ نے ایک سفر کا آغاز کیا دین اسلام کی تبلیغ کے لیے آج تو ظاہرِ جدید دور ہے گاڑیاں وغیرہ آگئی لیکن اس دور میں جو سواری تھی وہ گھوڑا ہوا کرتا تھا اس دور کی جو شہنشاہ سواری وہ گھوڑا ہے آپ کے پاس گھوڑے تھے اور گھوڑے کے ذریعے جو ہے وہ آپ جاتے لوگوں کے پاس ان کے گھروں تک پہنچتے اور وہاں جا کے آپ دین اسلام کی تبلیغ فرماتے آپ کی وہ پوری زندگی جو ہے وہ مرقع ہے مجموعہ ہے تبلیغ اسلام کی اور کمال بات یہ ہے کہ وہ والا جو اثر ہے وہ ابھی تک مسلسل چڑ رہا ہے یہ اب آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً کچھ اسی سال ہونے کو ہیں اس لحاظ سے اس سفر کو اسی سال بیٹھ گئے اسی پچاسی سال بیٹھ گئے اور آپ کی اب ماشاءاللہ آگے پوتے ہیں پرپوتے ہیں ان کے بھی آگے صاحب زادے ہیں اب یہ پچار پانچ نسلیں ہو گئی ہیں آپ کی تو وہ ابھی تک وہ ایک تسلسل قائم ہے حالانا کہ خانکاؤں والے یہ چھوڑ سکے ہیں میری کئی خانکاؤں کے شہزادوں سے بات دیتا انہوں نے کہا تھی یہ آپ کے پیٹھ سہبان کی عمد ہے بغیر اب یہ سلسلہ تو ختم ہو گیا کسی کی پاس اتنا وقت ہی نہیں ہے کہ وہ سفر کریں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حضور امام الولیاء حضور سید بحمد عبداللہ شاہ مشہدی قادری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے پوتا جان حضور صاحب زادہ سید بحمد فراز شاہ مشہدی قادری نامت برکاتوں ملالیہ آج ہم آپ سے پوچھیں گے کہ قبلہ آپ بھی مسلسل سفر میں ہیں تبلیغ دین کے لئے تو اس کی ذرا آپ ہمیں تاریخ بتائیں کہ یہ آپ کے اسلاف جو ہیں جو آپ کے بزرگ ہیں وہ کب سے اس کو لے کے جر رہے ہیں اور آپ بھی جر رہے ہیں اس دوران آپ کو کتنی تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے کتنی مشکلات ہیں بڑا خاصا مشکل کام ہے اس پہ ہم آج قبلہ سید بحمد فراز شاہ مشہدی قادری نامت برکاتوں ملالیہ سے جانے گے قبلہ پیر صاحب آپ سے میں جانا چاہوں گا میرے ناظرین جو ہیں وہ بھی آپ سے یہ چیز جانا چاہتے ہیں کہ آپ یہ اس دور میں جب یہ پیر صاحب ہاں نے یہ کام چھوڑ دیا ہے تبلیغ والا اور دور ٹوڑ دور جانے والا مرینین کے پاس مسلمان نائیوں کے پاس تو آپ ابھی تک یہ جانی کیے ہوئے ہیں کیا وجہ ہے بسم اللہ حرم آنے رہی صلات و سلام علیکل رسول اللہ اس میں جناب جو یہ آپ نے سلسلہ سفر کے بارے میں سوال کیا یہ میرے دادا حضرت سید محمد عبداللہ رحمت اللہ علیہ انہوں نے اپنی حیات مبارکہ میں یہ تبلیغی سفر شنو دیا تھا یہ کوئی انیس سو کا ہی چالیز کی دہائی کی بات ہے اس میں یہ ہے اور اس وقت میں آپ دیکھئے جی کہ یہ آج کل ہم برامدے گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں وہ گوڑوں پر جو ہے یہ سفر ہوتا ہے ٹانگوں پر گوڑوں کا اور یہاں تک مجھے پتا چلایا ہے کہ سو سو دو دو سو کلومیٹر تک کافے سفر کیا ہے گوڑے پر اور ٹانگے پر اور اس میں سب سے اہم بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارا سفر جو میرے دادا کی سنت ہے یہ ایک انمود زیادہ سفر ہے باقی جو عامدنہ میں تبلیغ ہو رہی ہے اس سے مختلف ہے اس لیے کہ عام طور پر تبلیغ ہوتی ہے کہ لوگ جاتے ہیں کسی محفل میں جاتے ہیں کوئی بڑا مجمع ہوتا ہے کتاب کیا پھر بیٹھا تقریر کی واپس آ گیا ایک دو چار لوگوں کی گھر میں چلا گیا جو میز بان ہو اور چلا گیا لیکن یہ ہمارا جو پروگرام اور سلسلہ یہ ہے کہ صبح سات آٹھ بجے سے لے کے اچھا رات نو دس بجے تک اچھا اور اس میں بغیر کسی موسمی جو شدت ہے اس کو بھی آپ مدنظر رکھ لیں اس کے باوجود جانا اور پھر جانا ایک ایک مرید کے گھر جانا ہر مرید کے گھر ہر مرید کے گھر چاہے امیر ہے چاہے غریب ہے اس کے گھر جانا اس کی بات سننا اس کی تسلی کرنا اس کی تلیے دعا مانگنا پھر اٹھ کے آگے جلے جانا تو تقریباً ایک دن میں کئی ہزار گھرہ بنا سمجھ سکتے ہیں کئی ہزار گھر اور آج میں خود حیران ہوتا ہوں اس بات پر جب اپنی حیثیت دیکھئے کہ کئی کئی دن ایسے ہوتے ہیں جبکہ اتنا شدت موسم ہوتا ہے دھند کا کہ میرے یہ پاؤں کی انگلیاں ہاتھ کی انگلیاں یہ سردی سے سوچ جاتی ہیں اور میں یہ سوچتا ہوں کہ میرے دادا کیسے کرتے تھے آج تم آگے بیٹھ گئے ایٹرمالی گاڑی میں جب گھوڑوں پر سفر کرتے تھے انہوں نے بہت بڑا جہاد کیا اور اس کسلے کو کوشش کر رہے ہیں کہ جب تقسیات اجازت دیں ہم اس کو چل رہے ہیں اس میں پیر صاحب کی بلا ایک میں آپ سے اس کرنا چاہوں گا کہ عام طور پر دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ جو تکڑا مرید ہوتا ہے جی پیسے والا اس پہ پیر کا دستشد کل بڑا زیادہ ہوتا ہے اور جو گریب ہوتا ہے جانا وہ ویسے ہی ترستا رہتا ہے آپ سے میں یہ سوال کرنا چاہوں گا بڑے عدبن یہ سوال میرا آپ سے ہے جب آپ تبلیغی ٹور پہ جاتے ہیں اس میں تو جو بڑے بڑے کھارے ان میں آپ جاتے ہیں یا گٹیا وغیرہ میں بھی چلے جاتے ہیں یہ میرے دادا کی سننا تھا اس میرے والد صاحب نے اس کو قائم رکھا ٹھیک ہے کہ ہم نے نہ کبھی کوئی محل دیکھا ہے اور نہ کبھی کوئی جوگڑی دیکھی ہے با با سلوحان اللہ ایسی ایسی جگہوں پہ بھی ہم گئے ہیں کہ جہاں دولت کی فراوانی ہے ٹھیک ہے اور آپ کی کھانے کے میز پہ اتنی ڈیچز بھی لوگ رکھ دیتے ہیں کہ ان کو میند نہیں سکتے اچھا ان کی محبت ان کی محبت ٹھیک ہے اور ایسے ایسے گھر میں بھی ہم گئے ہیں کہ ان کے پاس سوائے نمک اور روٹی کے کچھ نہیں واہ واہ سبحان اللہ اتنے غریب اور کٹیاں میں رہنے والے یہ بندہ اس جانپڑی میں پوری طرح سے کھڑا نہیں ہو سکتا اس کا سر لگتا ہے اچھا کہ چھت بھی نہیں ہوتی بلکہ وہ پتوں بھی بنیوی چھت ہوتی ایسے گھرم بھی دیکھیں اور ایسے گھرم میں میں خود میرا ذاتی تجربہ میں گئے ہوں خود آپ تشریف لے گا ہاں جی ٹھیک ہے تو ایک جب آپ لیٹا رہے اور آپ پیر کے منصف پر اللہ نے آپ کو بٹھایا ہے چھلی ہمیری گریبی تو نہیں دیکھی جاتی کہ دل محبہ دیکھی جاتی کہ کس محبہ سے وہ بلا رہا ہے اور کس عقیدر سے وہ آپ کا استقبال کر رہا ہے ٹھیک ہے صحیح جس میں میں ایک اور چیز آپ سے پوچھنا چاہوں کیونکہ آپ خود بھی اس میں اپنے والد گرامی کے ساتھ حضرت ناظر جانے حضرت عطالعہ کے ساتھ آپ نے سفر کی ہیں دبلیگی سفر مجھے بھی یاد کوئی ایک مجھے ایسا واقعہ کبھی بتائیں یا کوئی ایسی چیز بتائیں کہ آپ کا رات رہنے والا سسٹم بھی ہے آپ کسی ہوتل میں رات نہیں رکھتے آپ کسی اور اچھی جگہ پہ نہیں جاتے جو مجھے پتا چلا ہے کہ جہاں پہ جس کا نمبر تھا رات کا اس گھر میں رکھتے ہیں ٹھیک ہے کوئی ایسا مجھے واقعہ بتائیں سنائیں کہ آپ کسی ہی ہے لوگوں کے گھروں میں رہے ٹھیک ہے اور جی ان لوگوں کی محبت ہے کہ جب جس رات کو ہماری رہائش اس کے گھر میں ہوتی ہے تو وہ پورا گھر خالی کر میں دے دیتے ٹھیک ہے چاہے بڑا گھر ہے یا چاہے چھوٹا گھر ہے چھوٹے گھر بھی آتے ہیں بڑے گھر پورا گھر ہماری کسٹیڈی میں ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کا ہر کمرہ وہ اپنے قدیزوں کے گھر میں جا کے رہ لیتے ہوں گے اس وقت تو اس میں جو آپ نے سوال کیا کہ کبھی کسی ایسے چھوٹے گھر میں بھی لیکن جب آج کل تو کچھ سہولیات جو ہیں وہ آگئی ہیں دیہاتوں میں بھی سہولیات پہنچ گئی ہیں بیجلی آگئی ہیں لیکن مجھے بڑے اچھی سمتیاد ہے ایک دفعہ نہیں باہر ہاں اور کئی راتیں ایسے ایسے گھروں میں بھی ہم ٹھہرے ہیں کہ وہاں ہیٹر تک بیجلی کی دولر بھی نہیں بیجلی پہ نہیں وہ ہنگی اٹھی جو ہے وہ ہنگی اکاروں والی وہ یوز کی ہے اور ٹوائلٹ آپ اس کی بات کر رہے ہیں ٹوائلٹ دور کی بات رہی دی ہاتوں میں تو عام طور پہ وہ ہوتا ہیٹوں کا رکھے اپنی لائٹس ہمارے ساتھ ہوتی ہیں جو ہمارے نیٹرم چھوٹا ساتھ رکھتے ہیں کئی جگہیں ایسی ہو جاتی ہے کہ پورا کا پورا ایک سیٹ اپ جو ہے ہم ساتھ جاتا ہے اس میں قبلہ ایک اور مجھے جو آپ کے برادر اکبر ہیں بڑے بھائی ہیں اور جہاں نشین بھی ہیں عدل سید محمد شرح مشہدی قادری انہوں نے مجھے کوئی جھنک کا شہد علاقہ تھا اس کی مجھے بات بتائی کہ نہانے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی تو کہتے ہیں ہم مکام کی ساتھ پہ گئے اور وہاں پہ صبح نماز فجر کے وقت تو دائم میں چار بھائی کھڑی کی اور کہتے ہیں کہ میں بہان آیات یہ کیا فرمائے گا ایسے بھی واقعات آپ کے ساتھ ہوئے ہیں دورانے تبلیغ جیسے میں نے پہلے عرض کیا ایسے واقعات ضرور ہوئی ہیں لیکن آج سے کوئی دس پندر سال پہلے کیونکہ اب سہولیات کافی زیادہ ہو گئی تو ایسے بے شمار واقعات ہوئے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا میں اپنے سفر کرتے ہیں یہ بہت اس کے پیچھ ایک فلسفہ ہے یہ میں پوچھنا جا رہا تھا یہ جو آپ نے زندہ رکھا ہوا یہ فلسفہ کیا آئی چونکہ میں سوڑا 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 عام طور پہ ہوتا ہی ہے نا جی ذرا کڑوا سوڑ کہ پیر سبان ہوتے ہیں جی گئے مرید کے گھر نظرانہ لیا جی میں ڈالا اور سیدھا جناب میکنونیڈ پہ چلے گئے ٹھیک ہے اور موجہیں کی اللہ خیر صلی اللہ آپ بھی جاتے ہیں تو کیا فرق ہے آپ بھی کیسا کرتے ہیں یا آپ کا سسٹم گھر چلانے کا وہ کوئی اور ہے اور چندوں اور ڈونیشن کی اپنے گھر چلانے کے لئے اور لنگار چلانے کے لئے ضرورت نہیں ہے کہ ہم اللہ کے مرضی سے بہت اچھی طریق سے جی چلانے پراپرٹی آپ دادا سے ملی دادا جان سے ہماری زمینے ہیں کاشت کاری ہوتی دادا جان کے وقت اس طرف سے خدمت کرتے ہیں دونیٹ کرتے ہیں دو طرح کی ڈونیشن ہم لیتے ہیں ایک لنگر کے لئے ڈونیشن اور ایک ادارے کے لئے ادارے پرچین ان کے بٹی ہوئے کٹتے ہیں مالی جو پیسہ آتا ہے لنگر پہ ہی ہوتا ہے پورا ریکارڈ ہوتا ہے ایک دن میں ہمیں جتنی ہمیں مال ڈونیشن کا لوگ دے دیتے ہیں لنگر خود بولتے ہیں لوگ ہمارے لوگ کو بتائیں کہ لنگر کے لئے ہے یہ آپ بڑا فلسفہ جو نہیں ملتا کہ دین کی خدمت کرو رہا جی سبحان اللہ سبحان اللہ بہت زبان بہت زبان تو یہ آپ جو فرما رہے ہیں کہ یہ ہے فلسفہ اس کے پیچھے کہ ایک تو آپ اپنی جیب سے خرص کر کے اللہ کے دین تبلیغ کر جاتے ہیں اور ساتھ میں مردین ساتھ ہوتے کچھ میں دیکھ بڑے بڑے چھکوک میں جو مرید بھی نہیں موت اکدین لوگ ہیں آپ سے محمد کرنے والے انہوں کو میں نے بڑا دیوانہ بہار دیکھا ہے آپ کے اس پرائم کو اپریشییٹ کرتے ہوئے اور وہ بڑا پسند کرتے مجھے یاد ایک بھی آپ کے مزرگوں کی کرامت ہی ہے جب آپ جاتے ہیں تو پورے گلی ملے چمک رہے ہوتے ہیں پوری صفائی ہو جاتی ہے مرید سارے نہیں مٹی ہے پانی چھڑکا کر اس کو مٹی ختم کرتے مٹی نہ ہو ڈے بیرز آپ کے اوپر یہاں تک کہ میں دیکھا ہمارے ٹھولی کی پروگرام کئی جنہ پر مجھے اتفاق ہوئے صبح آٹھ نو مائی سے چلے ہوئے اور ہمیں کئی علاقہ پہنچتے ہوئے رات کے 11 اور جب ان سے کوئی بات کریں تو وہ کہتے ہم تو عبادت میں تھے نیک بندے کے نظام میں تو خود نیک کوئی نہیں میرے دادا کی نظمت کے وجہ سے وہ لوگ عزت کرتے ہیں نہیں پیس اب اس میں ایک میں گزارش کروں گا ٹھیک ہے آپ کے دادا جان نے بڑا کام کیا تو ظاہر ہے وہ گریپ ہوتی ہے جیسے آپ کی بڑی جماعت ہے اور لاکھوں لوگ آپ کے ایک اشارے پہ ہوتے ہیں تو یہ اصل جو آپ نے کام کیا ہے آپ باقی صاحب ذاتگان کو میسے دیں اور ان کو کیا کہ جی آپ بھی مل کے اپنے اصل آپ کے طرح پر چلیں تو آپ پاکستان کیا کر سکتے یہ آپ فرمائیے گا آپ نے بہت اچھی بات کی ہے کہ بہت بڑی مین پاور جو ہے خان کاؤں کے ساتھ منسلک ہے اور اتنی بڑی مین پاور منسلک ہے خان کاؤں کے ساتھ پورے پاکستان کی میں بات کر ہوں کہ یہاں تو کوئی حکومہ تو بن سکتی اس پاور کے بات اور نہ کوئی اسیمبلی میں چیزتے ہاتھ سے رکھتے ہیں کہ آپ لگا لیں پاکستان کی نیشنل اسیمبلی کے انتر میرے خیال میں 50% سے بھی زیادہ سیٹس ہونی ہیں جو کھان کاؤں کی پاور کے ساتھ ان کو ملتی ہیں اگر ہم سب لوگ مل لوگوں کا انتخاب کریں اور ایک منظم طریقے سے اس پاور کا مجیوز کریں پاکستان کی ترقی میں اس تحکام میں تو ہمیں تو بہت خوبصورت لوگ حکومت چلانے والے مل سکتی ہے جو کہ اقبال کا خوف تھا اور قائد عظم کا پاکستان تھا کیونکہ تحریک پاکستان میں بھی ان درگاہوں کا بہت بڑا حصہ ہے اور پاکستان کی تعمیر و ترقی میں بھی ہم بہت بڑا حصہ دار سکتے میں کسی پر ترقید تو نہیں کرتا میں صرف یہی عرض کروں گا کہ ہم سب لوگوں کو اپنے اسلاف کے طریقے پر چلتے ہوئے خدمت انسانیت اور خدمت دین اور خدمت پاکستان کا نظریہ سامنے رکھ ہے اگر ہم چلیں تو بہت بڑا ایک خدمت ہوگی کی بلا آپ نے بڑا وقت دیا اور مسلسل آپ بھی سفر سے تھکے ہوئے تھے اور آپ مسلسل پرگیم بھی کر رہے تھے آپ نے اپنی مصرفیت سے وقت نکالا اور آپ نے موقع دیا اور اس توران آپ نے بہت سارے حقائق میرے ناظرین کے لئے سامین کے لئے خاص طور پر جو ہمارے پیر بھائی حضرات ہیں اور ہمارے متوسلین اور موتا کے دین ہیں جو آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں آپ کی درگاہ سے بڑی محبت رکھتے ہیں اور بہت سارے خانقا رکھتے ہیں